بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹ کلاس بیٹے کل ہم لوگوں نے چپٹر لانس نائک لال حسین شہید کی ڈنگ سٹارٹ کی تھی وہ ہاف کی تھی اور اس میں یہی بتایا تھا لال حسین شہید نے اپنے فوجی کمانڈر سے اپنی چوکی فالی کروانے کیلئے منظوری لی اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اب آگے سے ہم پڑھتے ہیں چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی دشمن کے جہاں سر پر منڈلا رہے تھی مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری اس سے آگے بڑھے رہے تھے دو گھنٹے مسلسل رنگ رنگ کر بلاخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح صویرے قبضہ کیا تھا اب دشمن نے اس اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا پہرا چوکی بنانے کا مقصود ہے دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنی اور اس کی پیش قدمی کو روکنا اچھا اور اس کا قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آگئے اور فوراں کمر کے پٹی سے دستی بم دکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رنگتے رنگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیئے دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفاہیہ کر دیا انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا قریب بھی دشمن کی ایک بڑی پلاتون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی دشمن کی حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے ان کی پلاتون ان کے پیچھے پیچھے بڑھے رہی تھی وہ دشمن کی پلاتون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینکر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی دشمن نے فائرنگ ٹیس کر دی لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوہاں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے حمت نہ ہاری ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے ان بڑھ رہے تھے تک کرتے ہیں پہلے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاروں طرف ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھی لیکن نال حسین بے خوف و خطر آگے بڑھ رہے تھے اور اپنے آگے بڑھتے رہے رنگتے اپنی اس چوکی تک پہنچ کے جس پر دشمن نے صبح قبضہ کیا تھا دشمن نے اس کو پہرا چوکی بنا لیا تھا بنا رکھا تھا اس کے بعد آگیا کہ لال حسین کو دشمن کو اس چوکی پر دیکھ کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی دستی بم وہاں پر پھینکنے شروع کیا اور وہاں پر جو سپاہی موجود تھے دشمن کے ان کو دھیر کر دیا وہی پہ اور لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اس کے دشمن جو ہے وہ وہ بھی مسلسل فائرنگ کر رہا تھا یہاں سے لال حسین ان کے ساتھی بھی نشانے لگا رہے تھے اور دشمن کا آخر کار آپ نے صفایہ کیا اور اس چوکی پر قبضہ کر لیا اس چوکی کے بعد دشمنوں کے خندقی موڑچے کی طرف آپ نے اپنے فائرنگ تیز کر دی اور مسلسل بمباری شروع کی اس کے بعد دشمن جو تھی اس میں کھلبلی مچ گئی اور ان کی ایک بڑی کمانڈ پلاٹون جو تھی ان کی اس نے فائرنگ تیز کر دی اور بہت تیز کرنے کے ساتھ یہ انہوں نے ایسے فائرنگ کی کہ ایک گولی لال حسین کے سینے میں لگ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے مگر انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور مسلسل آگے بڑھتے رہے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا ان کی اور ان کے ساتھیاں کی جورت کے نتیجے نتیجے میں دشمن دشمن کے قدم کھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی ان کی آواز ان کی آواز سنی دشمن